وزیرِ سہت پنجاب کی گھر میں بات کرلوں یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی ان کا چہرہ دیکھ کر ان کی آواز سن کر ان کی حالت دیکھ کر مجھے تو محسوس ہو گیا کہ کتنی تکلیف میں ہے وہ چونکہ وہ کینسر سے خود لڑ رہی ہیں، تھیرپیز ان کی ہو رہی ہیں ان تھیرپیز کے اثرات ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہے ہیں ذرا غور سے دیکھی ہے ان کو وہ لڑ رہی ہیں کینسر سے لیکن آپ کو بتا رہی ہیں کہ لڑنا آپ نے ہے کووٹ سے وہ آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کرونا کتنا خطرناک ہے اور اس وقت کیا حالات ہیں ہسپٹلز کے اس وقت کیا حالات ہیں اکسیجن سیلنڈرز کے اس وقت کیا حالات ہیں کہ جب پیارے جا رہے ہیں ایسے مگر احتیاط نہ کی تو پھر لوک ڈاؤن والا معاملہ ایک طرف اس سے تو آپ گھبراتے ہیں ضرور گھبرائیے معیشت کا پیہ رک جائے گا، غریب مر جائے گا ضرور گھبرائیے اس بات سے لیکن سہت، اگر ہم سہت کی بات کر لیں تو جب سہت ہی نہیں رہے گی تو پھر کیا باقی بچے گا ایسے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ کل جو پریس کانفرس وہ کر رہی تھی تو ان کا چہرہ اس پر ضرور غور کی جائے گا اور کچھ دن پہلے کچھ ہفتوں پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد سلام ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو کہ کتنا ایکٹیو لیے کینسر سے لڑتے لڑتے پھر بھی قوم کی خدمت کر رہی ہیں پنجاب کے شہروں کی خدمت کر رہی ہیں لاہور میں رہنے والے ہر لاہوری کی خدمت کے لیے وہ خود باہر نکلتی ہیں مونیٹر کرتی ہیں کس ہسپتال میں کیا صورتحال ہے وہ خود جا کر دیکھ کر بھی آتی ہیں ہدایات بھی جاری کرتی ہیں سن لیجیے ان کی کیونکہ وہ آپ کے لیے باہر نکلی ہیں سن لیجیے ان کی چونکہ وہ خود بھی تکلیف میں خود لڑ بھی رہی ہیں لیکن آپ کے لیے وہ باہر موجود ہیں اور یہ ہم بار بار یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ومن آف ریزسٹنس کی ایک عالی مثال ہے کہ ہاں شی اس ڈوئنگ جو حالات ہیں بچہ شی اس ڈوئنگ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے بلکل ہماری پوری ٹیم کا ہمارا ڈاکٹر صاحبہ کو سلام ہے اور جس طرح جس صورتحال سے وہ لڑ رہی ہیں آپ یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ پہ اس طرح کی صورتحال آ جائے تو آپ کیا کریں گے اس سے پہلے کہ آپ کسی مشکل میں فسیں بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی احتیاط آپ کو بچا جائے گی آگے بڑھتے ہیں ہم بھارت کی بات کرتے ہیں جب ہم بھارت کی بات